اب ایجنسیز آگے قدم بڑھا رہی ہے اپ ڈیٹس آپ سے لگاتار لیتے رہیں گے اور ایک بہت اہم خبر جبرن دھرمانترن معاملے کی جانچ اب جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے کئی چونکانے والی بڑی جانکاریاں بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے نیوز ایٹین کے عجید سنگھ کی خبر کے مطابق اتر پدیش میں چوبیس سے زیادہ انجیو اور سنگٹھن پر جبرن دھرمانترن کرانے کے آروپ میں چھاپے ماری کی جا رہی ہے آتنگی سنگٹھن جیشے محمد کا نام اس معاملے سے جڑنے کے بعد اب اس پورے معاملے کی جانچ کے لیے یوپی سرکار نے ایٹی ایس کے ساتھ ایس ٹی ایف کو بھی لگا دیا ہے جو کی دیش کے چوبیس راجوں میں عمر گاؤتم کے ریکٹ کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے اس بیچ اتر پدیش میں عمر گاؤتم کے دو سو سے زیادہ قریبیوں کے لسٹ بھی تیار کی گئی ہے دھرمانترن کرانے والوں کے دستاویز بھی ایٹی ایس کے ہاتھ اب لگے ہیں اور ان کی جانچ کی جا رہی ہے ویدیشی فنڈنگ کے ساتھ ساتھ یوپی ایٹی ایس بھی اب بات کر رہی ہے اس پورے معاملے میں ان سے جڑے لوگوں سے جانچ پڑھتال آگے بڑھ رہی ہے ویدیشی خاتوں سے آخر کون حوالہ کے ذریعے عمر گاؤتم کو یہ پیسے بھیج رہا تھا اس کی پڑھتال شروع کر دی گئی ہے اور اس معاملے میں آروپیوں پر این اے سے کے تحت کاروائی کی تیاری بھی اب ایجنسیز کر رہی ہیں راجیو سنگھ ہمارے سیوگی لکھنو سے سیدھے جڑ رہے ہیں راجیو اب جبکہ اس پورے معاملے میں دو سو سے زیادہ قریبیوں کے لسٹ تیار ہو چکی ہے اس سمائے یوپی میں کتنے ایسے انجیو اور سنگٹھن کے نام سامنے نکل کر آئے ہیں اور کس طرح کی تفتیش میں کھلا سا ہوا ہے پرسند بیتے دنوں یوپی ایٹی ایس دوارہ عمر گوتب اور مفتی جہانگیر نام کے دو سکس کو گرفتار کیا گیا تھا اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اترپردیش سمیت پورے دیش میں قریب ایک ہزار سے ادھک لوگوں کا درمانترن کرائے گیا ہے اور اس کے بعد جب ریمانڈ پر لگاتار ان سے پوستاس کی جا رہی ہے تو ایک کے بعد ایک بڑے کھلاسے ہو رہے ہیں اور انہی پوستاس کے آدار پر پورے اترپردیش کے ساتھ اترپردیش کے آنے راجوں میں بھی اترپردیش کی ایٹی ایس ٹیم کے دوارہ چھاپے ماری کی جا رہا ہے اس دوران جو سب سے بڑا کھلاسہ ہوا ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمر گوتب اور جو مفتی جہانگیر ہے اس کے کئی بگنک ایکاؤنٹس میں نہ صرف اترپردیش بلکی دیش کے بیوین راجوں کے ساتھ کئی دیشوں سے بھی رقم ٹرانسپر کی گئی ہے ایسے میں قریب چوبیس ایسے سنگٹھن ہے اور انجیو ہیں جہاں سے عمر گوتب کو پیسہ ملا ہے چندے کے روپ میں تو ایسے میں اب ایٹی ایس ان سبھی بینک ایکاؤنٹس کی ڈیٹیل کھنگال رہی ہے جس کے جریعے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ آخر یہ پیسہ کون کون سے لوگ بھیج رہے ہیں کون کون سے سنسا جڑی ہے اس دوران دعویٰ کیا گیا ہے کہ حوالہ کے جریعے ایک بڑی رقم ان لوگوں کو ٹرانسفر کی جا رہی تھی جس کے جریعے اترپدیش سمیت دیش کے انے راجیوں میں دھرمانترن کا کار کیا جا رہا تھا اب تک جو ایٹی ایس کے ہاتھ دستا بیج لگے ہیں اس کے مطابق دو سو لوگوں کا جو دھرمانترن ہے اس سے جڑے دستا بیج آئے ہیں اور ایسے میں اب یو پی ایٹی ایس نے نہ صرف جو انے اس گینک سے جڑے لوگ ہیں ان کی تلاس کے لیے اور راجیو یہ ایک بڑی بات ہے کہ اب ایٹی ایس تفتیش میں کچھ نئی باتیں بھی سامنے لا رہا ہے انٹی ٹیررزم اسکوٹ اس پر جانچ کر رہی ہے لیکن جائش کا نام اگر جڑتا ہے تو کیا ٹیرر فنڈنگ کے کچھ ثبوت اب سامنے آنے بھی لگیں دیکھیں نیسی طور سے جو جو عمر گوتم اور جہانگیر سے پوستاج ہو رہی ہے اس میں نئی نئی چیزوں کا کھلاسہ ہو رہا ہے اور اسی کے تحت اب اس میں جیسے محبت کے بھی ہاتھ کی بات سامنے آئی ہے اور یہی کارن ہے کہ اس کا کس طرح سے اس میں لنک ہے کیا اس کی بھومی کا رہی ہے اور کون کون سے انہ جو راشت ویروہ دی سنگٹھین ہیں وہ اس کاری میں سامل تھے ان کی تلاس کے لیے یوپی ایٹی ایس کے ساتھ اتفدیش کی مکہ منتری یوگی عادی تیناتھ نے اب ایش ٹی ایف ٹیم کو بھی لگایا ہے جو کی دھرمانترل کے جو دیش کے چوبیس راجیوں میں تار جوڑے ہیں وہاں پر جا کر ان کے لوگوں سے پوستاج کرے گی اور جرورت پڑی تو ان کی گریفتاری کر کے اس پورے دھرمانترل ماملے میں جوڑے ابھیان میں جوڑے انہے لوگوں کو بھی گریفتار کیا جا سکتا ہے ایٹی اے ستروں کے مطابق کچھ ایسی جانکاریاں ملی ہیں جن کے آدھار پر اتفدیش سمیت دیش کے بیبین راجیوں میں لگا تار چھاپے ماری کی جا رہی ہے اور امید جتائی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جلد ہی کیونکہ جو ریمانڈ ہے ان دونوں آروپیوں کی وہ 29 جون تک ہے تو ایسے میں ایٹی ایس یہ چاہتی ہے کہ ریمانڈ پوری ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ اسے پوستاج کی جائے اور زیادہ سے زیادہ ثبوت اکٹھے کیے جائیں اس دھرمانترل کے ماملے میں لیکن جبرن دھرمانترل کے ماملے کی جانچ کر رہی ایٹی ایس کو ٹیرر فنڈنگ کے جو ثبوت اب ہاتھ لگے ہیں اس سے کئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہے نیوز ایٹین کے عجید سنگھ کی خبر ہے کہ جبرن دھرم پریورتن کرانے کے لیے آتنگ کی سنگٹنوں سے یہاں پیسہ بھیجا جا رہا تھا جانچ میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ خاص طور پر دیویانگ بچوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا بچوں کا دھرم پریورتن کرانے کے بعد ان کا استعمال آتنگ کی گتیویدھیوں میں کیا جاتا تھا اس بات کے بھی ثبوت ملے ہیں کہ صرف ہندو ہی نہیں بلکہ حیسائی جہن سکھ سمودائے سے جڑے بچوں کا بھی اسی طرح دھرمانترن کروایا جا رہا تھا اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ آروپی عمر گوٹم دیش کے چوبیس راجیوں اور کندر شاہ ستھ پردیشوں میں اس طرح سے دھرمانترن کر آ رہا تھا اس بات کے بھی ثبوت ملے ہیں کہ عمر گوٹم نے اپنے کام کو انجام دینے کے لیے مکھی طور پر دلی کے بارٹلا ہاؤس میں ایک آفیس بھی بنا کر رکھا تھا راجیو ہمارے سیہو کی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں راجیو چوبیس راجیوں میں اگر اس طرح سے دھرمانترن کا یہ جال پھیلا پراتمک جانچ میں پتا چل رہا ہے کیا پچھلے کئی دنوں سے اس طرح کی شکایتیں آ رہی تھی اور اب اسے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے چاہے وہ گمشدہ ہی بچوں کی بات کیوں نہ ہو دیکھیں جب بیتے دنوں ایٹی ایس نے اس کا کھلاسہ کیا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ آچانک جب اس ماملے کا کھلاسہ ہوا تو ابھی بات سامنے آئی کہ ان کے دوارہ نویڈا گازی آباد میں جو دیف سسوائٹی کے بچے تھے جو بیکلاگ بچے تھے ان کو دھرمانترڈ کر آیا گیا ہے اور جب ان کو گریفتار کر کے ان کی صرف گستاج کی گئی تو اس بات کا کھلاسہ ہوا کہ اتر پردیس ہی نہیں بلکہ دیس کے چوبیس راجیوں و اکیندر ساسٹ پردیسوں میں کے لوگوں کو دھرمانترڈ کیا گیا ہے جبرن ان کا دھرمانترڈ کر آیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ ویدیشوب کے لوگوں کو بھی اس میں دھرمانترڈ کیا گیا ہے اس کے لیے جو عمر گوتم ہے اس نے قریب 18 بار انگلینڈ امریکہ کتر جیسے دیشوں کی یاترہ بھی کی ہے تو کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو یہ دھرمانترن کا صرف پردیش یا راستر نہیں بلکہ انتر راستر پر ایک مہم چلائی جا رہی تھی ایک ایجنڈا چلائی جا رہا تھا جس سے دیش اور پردیش کے ساتھ جو بیدیشوں میں لوگ رہ رہے ہیں ان کا بھی دھرمانترن کیا جا رہا تھا ایسے میں جو ایٹی ایس کے ہاتھ کچھ پکتہ ثبوت لگے ہیں انہی کے آدھار پر اب لگاتار نہ صرف اتر پردیش بلکہ دیش کے ان چوبیس راجیوں میں جہاں پر دھرمانترن کے پکتہ ثبوت ملے ہیں وہاں پر بھی چھاپے ماری کی جا رہی ہے اور ایک نئی جو ایٹی ایس نے ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے یہ ایک بڑی پہل بھی کی گئی ایجنسیز کی اور سے کہ پچھلے کئی دنوں سے اگر گمشودگی کی شکایت لوگ کر رہے تھے تو وہ اس طرح کی آشنکہ کے مدنظر اس کی شکایت کر سکتے ہیں وہیں اتر پردیش